آج کی سب سے بڑی خبر کی پورو راشپتی پرنم مکھر جی آج ناکتو میں رسس کے کارکم میں شامل ہوں گی بلکل پرنم مکھر جی آج شام سنگ پرمکھ موہم بھاگوت کے ساتھ منچ ساجہ کریں گے اور سات سو کارکرتاؤں کو سمبودھت بھی کریں گے جیہاں سب کی نگائیں اس بات پر ٹکی ہیں کہ پرنم مکھر جی آج کہتے کیا ہیں پرنم مکھر جی کے سنگ مکھیلے جانے سے پہلے ان کی بیٹی اور کانگریس نیتا شرمشتہ مکھر جی نے ٹویٹ کر کہا کہ آج ان کے سنگ مکھیلے میں دیئے گئے بھاشوں کو بھلا دیا جائے گا شیرین بلکل اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تصویروں کا استعمال ضرور آگے ہوتا رہے گا اسے لے کر ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے اپنی ناراضگی ضرور جتائی تو سنگ کے منچ پر پورو راشپتی پرنم مکھر جی دادہ پہنچیں گے ناکپور میں آر ایس ایس مکھیلے اور سنگ پہنک موہن بھاگبت کے ساتھ منچ ساجہ کریں گے سنگ شکشہ بر کے دیکشان سماروں میں شامل ہونے کے لیے پرنم مکھر جی وہاں پر پہنچے ہیں اور آج یہ کارکرم ہونا ہے دو دوسے یہ کارکرم ہے پچیس دن تک چلے پرشکشن میں سات سو آج سوہم سیوکوں نے حصہ لیا ہے کانگریس کے ایک ورش نیتہ سماروں کے بعد سوہم سیوکوں کو سمبودھت کریں گے پرنم مکھر جی اور یہ سمبودھن ہی خاص ہونے والا ہے ناکپور میں آر ایس ایس مکھیلے جائیں گے لیکن جو سمبودھن کرنے والے ہیں سماروں کے بعد وہ سمبودھن خاص ہے کس نے کیا کہا کون اس پرنم مکھر پورو راشپتی پرنم مکھر جانے پر کیا کہہ رہا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں منمون ویرد جو نیتہ سنگ نے انہوں نے کہا تاکہ کانگریس کا بہت دیکھ آتنکواد ہے اگر وہ پرنم مکھر جی کو جانے سے روک رہے ہیں سرمیشتہ مکھر جی جو کی بیٹی ہیں پرنم مکھر جی کہ انہوں نے کہا کہ بھاشن تو بلا دیا جائے گا لیکن جو تصویریں ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گے ادھیر رنجن چودری ادھیکش بنگال کانگریس کے انہوں نے کہا کہ آپ کے اس فیصلے سے ہم لوگ چکت ہیں اور ہمارے ساتھ شمشیر سنگھ نیشن آف ایس ایڈٹر ہمارے جو کی ناکپور میں موجود ہیں ان کی پہلے ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں تیاریاں جوروں پر ہے تین منچ بنایا جا رہے ہیں بیچ میں سب سے بڑا منچ اس کے بعد یہاں چھوٹا منچ ہوگا دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہاں بھی ایک منچ ہوگا اس کے علاوہ ان تین منچ کے دونوں طرف بھی چھوٹے چھوٹے منچ بنایا جا رہے ہیں اور یہ جو پورا گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس گراؤنڈ میں وہ سوئنگ سیوک ہوں گے پرنب مکھر جی جن کو لے کر اتنا ببال مچا ہوا ہے کانگریس جسے حجم نہیں کر پا رہی یہ جو منچ ہے بیچ کا جو یہ منچ ہے یہاں پر پرنب مکھر جی بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ سنگھ پرمکھ موہن بھاگبت ہوں گے سنگھ کے تمام پدا دھکاری ہوں گے آئیے اس منچ پر ہم آتے ہیں یہی وہ راستہ ہوگا جہاں سے اس راستے سے پرنب مکھر جی یہاں آئیں گے اور یہ منچ ہے ٹھیک یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے بیچوں بیچ یہ منچ ہے یہاں پر تمام پدا دھکاریوں کے ساتھ ہوں گے اور جو سارے پانچ بجے تقریباً سارے چار گھنٹا یہاں پر پرنب مکھر جی رکیں گے یہاں وہ بیٹھیں گے سمبودھت کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے سمبودھن میں اپنے بھاشن میں کیا کہتے ہیں لیکن سارے لیکن چار گھنٹا وہ یہاں رکیں گے اور ساتھ ہی جب یہ پورا سمارو کھتم ہوگا اس کے بعد وہ سنگ کے ادھکاریوں کے ساتھ سوئنگ سیبکوں کے ساتھ ڈینر بھی یہی کریں گے اور پھر یہاں سے وہ واپس گورنر ہاؤس جائیں گے تو پوری تیاریاں ہیں نظر سب کی یہ اس بات پر ہے جو سنگ کے منچ کو جو سادھا کریں گے یہاں سے وہ کیا بھاشن دیتے ہیں کیا بولتے ہیں ریہرسل چل رہا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ تیاریاں چل رہے ہیں پہلے یہ دکھاؤں اور سب سے اہم بات کتنا اس چیز کو کی دوڑی تیاریوں کا جائے جائے لینے خود سنگ پرمک مہن بھاگبت جی یہاں پہنچے ہیں آپ کو میں منچ پر لے جانا چاہوں گا یہ دیکھئے منچ پر مہن بھاگبت سنگ پرمک بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار وہ جو سنگ کے پدادکاری ہیں جو یہاں کے کاری کرتا ہیں ان سے بات کر رہے ہیں تمام چیزوں کا جائے جائے لے رہے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے مہن بھاگبت نیچے یہاں آئے تھے جو سنگ سیبک ہے ان سے بات چیت کی تھی جو تیاریاں ہیں ان سے بات چیت کی تھی ایک ایک چیزوں کو باریکی سے دیکھا جا رہا ہے کہ منچ پر کون کہاں بیٹھے گا راستہ کیا ہوگا منچ پر جانے کا تمام چیزیں ایک ایک چیزوں کو وہ باریکی سے دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک بار میں پھر منچ کی طرف لے جانا چاہوں گا یہی وہ منچ ہے مہن بھاگبت ہوں گے وہ جائے جائے لے رہے ہیں دوسری طرح آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ریہرسل پورے جوڑ سور سے چل رہا ہے لگاتار یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ریہرسل چل رہا ہے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی چوپ نہ ہو کسی طرح کی کوئی بھی کوئی بھی کمی نہ رہ جائے یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ پورا سمارو ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا گراؤنڈ دیکھئے یہ سوئنگ سیبکوں کو دیکھئے جن کا دیکھشان سمارو ہوگا اور سامنے آپ دیکھیں ڈاکٹر ہڈگیوار بھون ہے جہاں پہ یہ سوئنگ سیبک رہتے ہیں اور اس طرح یہ منچ ہے جس منچور پرنموکھڑ جی موہن بھاگبت اور تمام رسس کے عدھکاری یہاں موجود ہوں گے یہی تصویر آپ کو اس گراؤنڈ میں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی جب یہاں ان کا دیکھشان سمارو ہوگا یہ وہ سوئنگ سیبک ہے جنہوں نے لگتار کئی مہنوں سے یہاں ٹریننگ لی ہے یہ دیش کے تمام جگہوں سے دیش کے الگ الگ علاقوں سے دیش کے الگ الگ ورگوں کے لوگ ہیں جو سوئنگ سیبک یہ ہیں یہ دیش کے الگ الگ علاقوں سے الگ الگ ورگوں سے ہیں اور ان کی جمعیداریاں بھی الگ الگ ہوں گی کیمراوین ویرند موریا کے ساتھ شمشیر سنگھ ناکپور انڈیا نیوز شمشیر جی آج پڑا مخرجی وہاں پر پہنچ رہے ہیں سیدھا سے سوال یہی کروں گا کہ آخر کانگریس کس بات کے لیے اتنا پریشان ہے کیا اس چناوی آہٹ کے دور میں جب لوگ سبا چناو دوہزار انیس میں موبائے کھڑا ہے تب کہ اس بیان اس بھاشن کے بعد یا سمبودھن کے بعد کیا سمی کرنا بنتے ہیں اور کئی جی پی کے پتنا سمبودھن سے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے جہاں جی پی نے کہا تھا کہ اگر جنسنگ فاسس تو میں بھی فاسسٹ دیکھئے جاہر سی بات ہے کانگریس کا ڈر کانگریس کا ڈرنا لاجمی ہے کانگریس کی چنتہ واضیب ہے کیونکہ لگاتار اگر پرنم مخرجی کی آپ بات کریں یہی وہ پرنم مخرجی تھے جو رسیس کے خلاف لگاتار بولتے رہے تھے رسیس کی نیتیوں کے خلاف بات کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار دس کے بڑھاری ادھیویشن میں انہوں نے آر ایس ایس اور آتنکبادیوں کے سانگٹھنوں کے سانٹھ گاٹ کی بات کہی تھی ایک بار یہی پرنم مخرجی تھے جنہوں نے آر ایس ایس کو ساپ تک کہا تھا جب دو بار راجیب جب آر ایس ایس کو بین کیا گیا اس سمیں دونوں دفعہ پرنم مخرجی سرکار کے حصہ تھے تو جو پرنم مخرجی کانگریس کے ایک چہرہ کے طور پر اور پرنم مخرجی جس جہاں سے آتے ہیں وہ ہارڈکور کانگریسی ہیں اور کانگریس کے یہ کہیں کہ ٹرول سوٹر مانے جاتے تھے اور وہ پرنم مخرجی اگر آر ایس ایس کے منچ پہ ہوتے ہیں تو جائر سی بات ہے کانگریس کے لیے یہ اچھی خبر تو نہیں ہوگی کانگریس کا پریشان ہونا کانگریس کو پریشان ہونا لاجمی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب پرنم مخرجی پر جب کانگریس حملہ کرے گی تو آر ایس ایس کے پاس بھی ایک ہاتھیار ہوگا آر ایس ایس خوش ہے آر ایس ایس کو لگتا ہے کہ اس نے ایک ویرود کے ایک بہت بڑے کھمبے کو ایک بہت بڑے جڑ کو ہلا دیا ہے اور جب پرنم مخرجی یہاں آ رہے ہیں جائر سی بات ہے آنے والے چناؤں میں بی جے پی آر ایس ایس پرنم مخرجی کے اس دورے کو کافی بھنائے گی کافی استعمال کرے گی وہیں دوسری طرف کہیں تو کانگریس جو کی کھل کر حملہ آر ایس ایس پر کرتی تھی بی جے پی پر کرتی تھی اب اس حملے کے کاٹ کے طور پہ ان کے پاس پرنم مخرجی ہوں گے وہ حملہ جو کانگریس کھل کر کرتی تھی وہ حملہ نہیں کر پائے گی اور ایک بات اور آخری کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کل گورنر ہاؤس میں رات میں محن بھاگبت نے پرنم مخرجی کے ساتھ دینر کیا آج دن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لنچ بھی کریں گے اور رات میں بھی دینر کریں گے ساتھ ہی یہاں سارے چار گھنٹا گو جاریں گے اور بھاشن کیا دیتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں کافی مائنے رکھتا ہے بلکل تو یہ تمام وہ گھٹنا کرم جو کہ آج دن پر دیکھنے کو ملے گا اور کانگریس کے لیے ماتھے پر چنتا کی لکیرے کھیچتا رہے گا بہت شکریہ فیلال ہم سے باتچیت کرنے کے لئے شمشیر جی آپ کا